اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور وہ آپ بنا کے پراپر استعمال کریں گے تو میں گرنٹی سے آپ کو کہتا ہوں کہ مرد اور عورت کبھی بھی بوڑے نہیں ہوں گے ناظرین آج کا ہمارا نسخہ صدد جوانی کا ہے صدد جوانی کا یہ نسخہ چار اعزاء کے اوپر مشتمل ہے جس کے استعمال سے آپ کو بہت سے فوائد ملنے والے ہیں ناظرین یہ جریان کے لیے زوف با کے لیے کسرت بول کے لیے اور پیشاب کے جو کترے آتے ہیں ان کے لیے ہماری مائی بینے جو لکوریا کے مرض کے اندر مبتلا ہوتی ہیں ان کے لیے اور شگر کے موزی مرض کے خاتمے کے لیے اور عام جسمانی کمزوری کے لیے اور وہ ہمارے دوست آباب جن کی منی کے جرسوں میں جو ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں تو وہ مسلسل ایک مہینہ استعمال کریں تو انشاءاللہ ان کے جرسیم کی کمی بھی پوری ہو جائے گی اور قلت منی کے لیے بہت لا جواب ہے ناظرین لکوریا کی وجہ سے ہونے والی سوزش کے لیے بہت بہترین فوری اس سے وہ ختم ہو جاتی ہے صورت انزال کے لیے ٹائمنگ کی کمی کے لیے احتلام کے لیے اور منی کا کم ہو جانا تو ان تمام مسائل کے لیے یہ آب حیات سے کم نہیں ہے تو ناظرین جی آج کا ہمارا نسخہ صدد جوانی کا پیش کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکیسٹ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل الشفاء یونانی دعا خانہ کو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہرنے ویڈیو سب سے پہلے آپ بھی کو مل سکے اور آپ ہماری ان معلوماتی اور قمتی ویڈیو سے اسی طرح فائدہ اٹھاتے رہے ہیں ناظرین آپ چلتے ہیں آج کی نسخہ کی طرف صدد جوانی کا نسخہ بنانے کے لیے جن اجزاء کی آپ کو ضرورت ہوگی تو وہ تمام کے تمام اجزاء آپ نے کسی اچھے سے پنسار سٹور سے لینے ہیں اچھی حالت کے اندر آپ نے وہ لے کے ان کو صاف کر کے خوشک کر کے ان سے آپ نے یہ نسخہ بنانا ہے تو ناظرین آپ چلتے ہیں اپنے ان نسخہ کی اجزاء کی طرف سب سے پہلے آپ نے سالب مصری لینی ہے نمبر دو مسلی صفید نمبر تین مغز بمبہ دانا نمبر چار چھلکہ اسب گول تو یہ تمام کے تمام اجزاء آپ نے برابر وزن لینے ہیں تو ناظرین اب چلتے ہیں اس کی ترقیب تیاری کے طرف چھلکہ اسب گول کے علاوہ باقی جتنی بھی عدویات ہیں سالم مصری ہے مسلی صفید ہے مغز بمبہ دانا ہے تو یہ تینوں اجزاء جو ہیں ان کو آپ نے صاف کر کے خوشک کر کے ان کا آپ نے بالکل باریک آپ نے صفوف اور پودر بنا لینا ہے اس کے بعد چھلکہ اسب گول آپ نے اس کے اندر ملا لینا ہے بس صدہ جوانی صفوف آپ کا تیار ہے تو ناظرین اس کا طریقہ استعمال خاص ہے وہ سمات فرمالیں ایک طولہ یہ صفوف آپ نے حسب ضرورت دودھ کے اندر کھیر پکوا کے آپ نے اس کو نہار مصبو استعمال کرنا ہے اور اس کھیر کے پکاتے وقت اس کے اندر آپ نے حسب ضرورت دیسی گھی چینی وغیرہ بھی ملا سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر آپ اور بھی مزید بادام وغیرہ اور اس کے اندر گری وغیرہ میوہ اور چیزیں جو بھی آپ ملانا چاہیں وہ آپ ملا سکتے ہیں تو ناظرین یہ صبح کے وقت آپ استعمال کریں انشاءاللہ یہ اگر آپ برابر استعمال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بڑاپا آپ کے قریب نہیں آئے گا بہت ہی کمال کا نسخہ ہے بلکل مختصر سا چار اعزاء کے اوپر مشتمل یہ نسخہ تو یہ آپ برابر استعمال کرتے رہیں انشاءاللہ آپ کی نسلیں بھی ہمیں دعائیں دیں گی تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا نسخہ اس کو آپ بنائیں فائدہ اٹھائیں ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں ہماری ان ویڈیوز کو لائک کریں ان کو شیئر کریں اور کومنٹس کے اندر پیارا سا کومنٹ لازمی دیا کریں آپ دوست ہم آپ کومنٹ کے اندر بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں اگر آپ کومنٹ کر دیا کریں گے تو اس سے ہماری بہت زیادہ حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو ناظرین انشاءاللہ ملیں گے اب نئی ویڈیو کے ساتھ اجازے دیجئے اللہ حافظ